تو ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کے لئے ایک بہت ہی ایزی سی سمپل سی ٹپ لے کر آئی ہوں جس کو استعمال کرنے کے ایک ہفتے کے بعد ہی آپ کو بہت ہی اچھے سارے وزلٹس نللہ شروع ہو جائیں گے بہت سی واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا اپنے چہرے کی جنگت میں ہرانگ سفید کرنے کے لئے آپ کے لئے جو سب سے پہلا نسخہ لے کر آئی ہوں وہ ہے کھیرے کا ماسک بہت ہی ایزی طریقہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے استعمال کرنا ہے کھیرا لینا ہے اور اس کا راست نکال لینا ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا راست نکالنا دہ رہ исслед ہے آپ کی RE کو کڈو پہش کر لینا ہے اور کسی بھی مل مل کے کپڑے میں آپ نے اس کو ڈال کے اچھی تحرس کرنا ہے تو جو استعمال کریں ایک финب志س ہوگا وہ آپ نے بنے لینا ہے تو یعنی کہ وہ کیرے کا جوس ہوگا پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا چائے کا چمچ ارکے گلاب اور آدھا چائے کا چمچ آپ نے گلیسٹرین ملا دیا اور ارکے گلاب آدھا چمچ آپ نے ملا کر اس کو اچھی تحر سے مکس کر لینا ہے اور اپنی چہرے پر آپ نے اس کو اچھی تحر سے لگانا ہے اور مساج کرنا ہے روزانہ رات کو اپنے سوتے وقت اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اور ہلکے ہاتھ سے اس کو مساج بھی کرنا ہے پندر سے بیس منٹ آپ اس کو لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنے چہرہ دھونیں اس میں آپشل بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اوبر نائٹ اس ماسک کو لگا رہنے دے سکتے ہیں اس کو کوئی برا اثر نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو کوئی ایریٹیشن وغیرہ محسوس ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ پندر سے بیس منٹ یا پچیس منٹ زیادہ سے زیادہ اس کو اپنی چہرے پر لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ نارمل پانی سے اپنا چہرہ دھونیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ہی ہفتے میں اپنے رنگت میں بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا آپ کو اپنے جو چہرہ ہے وہ ہلکا ہلکا سا بریچ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو وہ بہت زیادہ فرق نظر آئیں گے اس کے علاوہ فرنس جیلد کی شہدابی کے لیے آپ کو گاجے کا ماس بتاؤں گی جو کہ آپ کی اگین رنگت کو صاف کرنے میں اب اس کی لائٹ کی ڈون کو لائٹ کرنے میں بہت زیادہ مزدگار ثابت ہوگا سو اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے سیم چیز جو آپ نے کھیرے کے ساتھ کی تھی کھیرے کو آپ نے قدوکش کیا تھا اس کا جوز نکال لیا تھا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ گاجے کو قدوکش کر لینا ہے اور اس کا آپ نے جو جوز ہے اس کو نیچوڑ لینا ہے اس کو سپریز کر لینا ہے کسی مرمل کے کپڑے میں اس قدوکش کی گاجے کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں دو چمچ آپ نے بلائی یوز کرنی ہے دوب کے اوپر جو ہماری ٹھیک سی لیئر آ جاتی ہے بلائی وہ اکثر بات ہم لوگ کھانا پسان نہیں کرتے یا پھر اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں آپ اس کو اپنے ماسک میں استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو بلائی پسان ہوتی ہے کیونکہ وہ فیٹ نہیں گیا اور کچھ لوگ لائٹ نہیں کرتے ہیں تو جو لوگ کھانے میں لائٹ نہیں کرتے وہ اس کو اپنے چھلے پر لگا کر اس سے پائدہ اٹھا سکتے ہیں دو چائے کے چمچ آپ نے اس میں بلائی ڈال کر مکس کرنی ہے اگر آپ کے پاس بلائی موجود نہیں ہے یا آپ کو بلائی لگانا پسان نہیں ہے یعنی کہ آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس کی سمیل آتی ہے یہ جو بھی جیسے کہ دونکی کی سمیل ہوتی ہے تو آپ اس کی جگہ زیتون کا ٹیل ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ شہر ڈال کر اس کو تھوڑا گاڑا سا اپنا پیسٹ بنا سکتے ہیں مطلب اگر آپ بلائی نہیں یوز کرنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ زیتون کا ٹیل یا پھر شہر ڈال سکتے ہیں سیم کونٹیٹی میں جو آپ نے بلائی کی ڈال لی تھی پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک گاڑا سا پیسٹ بن لے گا اور اس پیسٹ کو آپ نے اپنی چہرے پر اپلائی کرنا ہے اچھی طرح سے اپنی نیک پہ اپنی فیس پہ اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے ہی لگا رہنے دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد جب وہ آپ کی چہرے پر تھوڑا سا ٹھیک فیل ہونے لگ جائے گا آپ کو تھوڑا مطلب وہ ڈرائی ہونے کی طرف آ جائے گا تو وہ تھوڑا گاڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اپنی چہرے پر ہلکے ہاتھ سے اس کو روائینا ہے اور ہلکے ہاتھ سے روگٹے روگٹے آپ نے اس کو مساج کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے اتار دینا ہے اس کے ساتھ ہاتھ اپنے ہاتھ بھیلے کرتے رہیں اور اس کو مساج کر کر اس طرح سے اس کو اتارتے رہیں جب وہ آپ کا سب پھتے جائے تو آپ نے آئینڈ پر کیا کرنا ہے کہ ہلکا سا نیم گرم پانی لینا ہے اس سے آپ نے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے اس سے آپ کی رنگت نکھر جائے گی آپ کا چہرہ شاداب ہو جائے گا آپ کو پروشش ہو جائے گا اور آپ کی سکن ٹون لائٹ ہو جائے گی نارمل جید پر جو آپ کی جو نورمل سکن ہے آپ اس پر صرف گاجر کے جوس کا بھی مساج کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو اس میں اور کچھ ڈالنے کی ضد نہیں ہے صرف آپ گاجر کے جوس کا ہی مساج کر سکتے ہیں اگر آپ کی نارمل سکن ہے تو اور اگر ڈرائے سکن ہے تو آپ اس میں بلائی یا شہر ڈال سکتے ہیں ان چیزوں کے استعمال سے ایک ہفتے کے استعمال میں ہی آپ کو انشاءاللہ اور اپنی رنگت میں بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی جو چہرے کی جو سکن ٹون ہے وہ لائٹ ہو جائے گی اور آپ کی سکن پر ایک گلو آ جائے گا ایک شائن آ جائے گی اور آپ کی سکن چمکدار ہو جائے گی جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکراب کیا اور جو ڈیلی کی روٹین میں میرے ویڈیوز پر کمنٹ کرتے رہتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اپنی فیڈبیک لوگ دیا گئی اور میرے جن فرینڈز نے آج ہی چینل جوان کیا ہے یا جو آج فرسٹ آم میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکراب کریں تاکہ آپ بھی میرے چینل سے اپٹوڑ ہونے والی نیو ویڈیوز کو دیکھ کی اور اسے فائدہ اٹھا سکیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سبسکراب کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور ایزی ہے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ نیچے سبسکراب والے بٹن کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو وہاں پر ایک بیل شو ہوگی آپ نے اس بیل کو پھر سے کلک کرنا ہے اتنی مینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ پیسے ڈھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی